لفورڈز میں بہت ساری ایسی میوٹیشنز ہیں جو کہ اپنے بچوں کو نہیں پالتے اور یہ بچے ضائع ہو جاتے ہیں یہ کون سی ایسی میوٹیشنز ہیں ان کے نام بتایا جائیں گے آپ کو آج اس ویڈیو میں اور ساتھ ہی ساتھ طریقہ بھی بتایا جائے گا ان کو بچانے کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ کون سی ایسی میوٹیشنز ہیں لفورڈز کے اندر جو اپنے بچے ٹھیک سے نہیں پالتے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانا پڑ جائے کیونکہ اگر پہلے سے پتا ہوگا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور باقی بریڈرز جو ہے وہ کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں اپنی میوٹیشنز کے بچوں کو بچانے کے لیے اس میں سے فوسٹرنگ بھی ایک ہے لیکن باقی اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اب بات کرتے ہیں کون کون سے ایسے لفورڈز ہیں لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں لفورڈز فیملی کے بارے میں لفورڈز کا بریڈنگ ریشو بہت ہی اچھا ہے یعنی کہ جب بچے نکلتے ہیں تو تعداد بہت اچھی ہوتی ہے ان کی لفورڈز میں بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کم نکل رہے ہو یا فرٹلیٹی ایشو کا پرابلم آ رہا ہو بہت ہی زیادہ کم ایسے مسئلے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سننے کو ملتے ہیں اب بات کرتے ہیں جب ریشو اتنا اچھا ہا رہا ہے تو بچوں کو فیڈ کیوں نہیں کروا رہے دیکھیں کون کون سی ایسی میوٹیشن ہے جو فیڈ نہیں کرواتی اس پہ پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے البینو ریڈائیز کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی البینو ریڈائی کو البینو ریڈائی کے ساتھ لگائیں گے یعنی کہ البینو ریڈائیز کی فیمل کے ساتھ البینو ریڈائیز کا مل لگائیں گے تو ان کے جو بچے نکلتے ہیں وہ پیرنٹس جو ہے بچوں کو نہیں کھلاتے اب کیا یہ بات سچ ہے یا میتھ ہے یا آپ میں سے کہیں ایسے لوگوں کے جنہوں نے ریڈائی تو ریڈائی لگایا ہوگا اور ان کے پاس پانچ پانچ بچے نکل بھی رہے ہوں گا اور پیر پال بھی رہا ہوگا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا کون کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو نہیں پالتے دیکھیں جتنے جو ایشوز آتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہ آ رہا ہو لیکن نورملی جو لوگوں کو سننے میں آتا ہے وہ اینو ٹو اینو یعنی ریڈائی تو ریڈائی لگانے پر بچوں کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ بات سچ ہے پیر جو ہے وہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ فیڈ نہ کروائیں جو نہیں کرواتے ان میں سے البینو ریڈائی جو ہے وہ سرے فیرست ہے اب بات کرتے ہیں دوسرے میوٹیشن کی فیلو میں بھی دیکھا گیا ہے کہ فیلو کے بچوں کو بچانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اب بات یہ کہ البینو جو ہے وہ ہر بندہ خریدنا چاہ رہا ہے خرید بھی رہا ہے سیٹ اپ بھی ڈال رہا ہے البینو ریڈائی تو پھر یہ مطلب کہ زیادہ کیوں نہیں ہو رہی یا ان کی قیمت نیچے کیوں نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جو بچوں کے بچنے کا جو ریشو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے یعنی کہ یہ مرتے کافی زیادہ ہیں ان میں انفیکشن بہت جلدی کیری ہو جاتا ہے ریڈائی کے اندر تو البینو ریڈائی جو ہے یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ بیر اپنے بچے نہیں پالتے اسی لئے یہ مہنگا بھی ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کا جو سروائیول ریشو ہے بریڈنگ ریشو تو اس کا بہت اچھا ہے لیکن جو سروائیول ریشو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کے پاس بریڈز آیا ہو جاتی ہے اور یہ تب ہی اپنی قیمت برقرار رکھے ہوئے ہیں اور نئے لوگ جو انٹر ہو رہے ہیں اس کے اندر ان لوگوں میں اتنی نوالے جا گئی ہے کہ بھئی برڈ جو ہے وہ کم سے کم ریڈائی ہونا چاہیے تو کم سے کم ریڈائی جو ہے پھر وہ البینو ریڈائی ہی ملتا ہے اس کے علاوہ پھر اس سے کم ریڈائی نہیں ملتا پھر اس سے اوپر کریمینو ہوتے ہیں سپلٹ فیلو لگایا جاتا ہے جس سے فیلو کے بچے کافی زیادہ مقدار میں نکلتے ہیں اور سپلٹ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ بریڈ جو ہے وہ مزید مضبوط ہو سکے جو نکلنے والے ریڈائی فیلو بچے ہیں وہ تھوڑے سے اچھی لائن کے پیدا ہو سکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فیلو کے ساتھ فیلو لگانے پر جو فیلو بچے آتے ہیں کیا پیرنٹس ان کو نہیں پالتے بلکل پال لیتے ہیں کئی لوگوں نے فیلو ٹو فیلو لگایا ہے اور بچے بھی صحیح نکل رہے ہیں پلائی بھی صحیح ہو رہی ہے کوئی ایسا ایشیو آ ہی نہیں جا لیکن پھر بھی مجورٹی کیسز میں یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ سپلٹ کا استعمال ہمیشہ کرواتے ہیں پیور فیلو کے ساتھ اسی طرح اگر آپ دن فیلو پر نکل جائیں یعنی کہ اوپر سے اوپر دن فیلو جو ہے اس کا بھی سروائیول ریشو بہت نازک سمجھا جاتا ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ بچتے نہیں ہیں بچتے بھی ہیں لیکن سروائیول ریشو بہت فکرمند ہوتا ہے ان کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے اور فوسٹرنگ کروانے کو فرسٹ پرائیورٹی سمجھا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کچھ پیئر فیڈ نہیں کروارے پہلا کلچ ان پر چھوڑ کر دیکھئے اگر وہ فیڈ کروارے ہیں تو ٹھیک ہے ویسے پہلے کلچ میں تو قدرتی روپ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ کلچ ہوتا ہے ایکسپیرنس نہیں ہوتا آپ کے پیئرز کو تو اس میں کافی زیادہ آپ کے پاس مورٹیلٹی آ سکتی ہے یعنی کہ بچوں کا مرنا جو ہے پہلے کلچ چلے کے تیسرے کلچ تک بہت ہی عام سمجھا جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے جس طرح لوگوں کے حالات سب کے بہت زیادہ خراب ہیں ان کو پھر پہلے سے ویل پرپیرڈ رہنا پڑتا ہے کیونکہ کسی کا پہلا کلچ جایا ہو دوسرا ہو یا تیسرا آج کل کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا اتنی محنت کرنے کے بعد دو تین کلچ جایا کروا ہے تو اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ وقت سے پہلے اپنے فوسٹر پیر ریڈی رکھیں بیک اپ کے اوپر اور ان سے بھی جو ہے وہ فوسٹرنگ کروا کے آپ اپنے بچے بچا سکتے ہیں اس کے علاوے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہینڈ فیڈ بھی کروا سکتے ہیں یعنی کہ بچوں کو پیرنٹس کے ساتھ ہی رہنے دیں اور ان کو سپورٹ کے طور پر بچوں کو ہینڈ فیڈ کروا کے ان کے پاس رکھ دیا کریں اگر آپ کے پیرنٹس کم فیڈ کروا رہے ہیں تو آدھی فیڈ آپ کروا دیں اگر وہ بالکل فیڈ نہیں کروا رہے تو آپ فیڈ کروا کے پیرنٹس کے ساتھ رکھیں اس سے ہوگا یہ کہ پیرنٹس جو ہے وہ چار پانچ دن تک فیڈ نہیں کروائیں گے لیکن ہو سکتا ہے آٹھ میں دن نو میں دن بار میں دن کروانا شروع کر دیں تو بچے بھی ان کو بھی ایک ایکسپیرنس مل جائے گا اگر آپ کا پہلا کلچ ہے ہینڈ فیڈ کروانے سے کافی فائدہ ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلیک آئیز کے بچے نہیں مرتے یعنی کہ جو لف ورڈز بلیک آئیز میں ہوتے ہیں کیا ان کے بچے نہیں مرتے دیکھیں بچوں کا مرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ویسے قدرتی روپ سے دیکھا جائے تو کسی کا بھی کوئی بھی بی 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 زائے ہو سکتا ہے چاہے وہ ریڈ آئی برڈ ہو یا نون ریڈ آئی برڈ ہو لیکن آپ کو پہچاننا آنا چاہیے اگر آپ کے چکس ایکسپائر ہو رہے ہیں یا اگر آپ کے پانچ چکس تھے دو ایکسپائر ہو گئے تین ایکسپائر ہو گئے تو ان کو اٹھا کے آپ کو ایکزیمن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایکزیمن کرنا کیا ہوتا ہے کہیں لوگ بچے مرنے پر بچے اٹھا کے پھیک دیتے ہیں اور مجھے فون کرتے ہیں یا کسی دوسرے بندے کو فون کر کے بولتے ہیں کہ ہمارے پاس چکس مر رہے ہیں لیکن وہ وجہ جانتے ہی نہیں ہیں وجہ آپ نے خود پتہ لگانی ہوتی ہے اگر آپ کے چکس کا گلہ بلکل خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیرنٹس نے فیڈ نہیں کروایا اگر آپ کے چکس کا گلہ بھاری ہے بھرا ہوئے فیڈ کروائی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی اور وجہ سے مر رہا ہے اب یہ کوئی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ انفیکشن ہو سکتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے کئی بار بچوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتے ہیں حالانکہ ان کے گلے میں فیڈ موجود ہوتی ہے اور پیرنٹس بھی کروا رہے ہوتے ہیں لیکن بچے مر جاتے ہیں کئی بار اصا ہوتا ہے کہ بچوں کو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ فیڈ ہی لینا خود ہی بند کر دیتے ہیں یعنی پیرنٹس بھی اسی کو فیڈ کرواتے ہیں جو بچے فیڈ مانگ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی بچہ فیڈ مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو پیرنٹس بھی اس کو زبردستی فیڈ نہیں کروا پاتے تو یہ بھی وجہ ہے کہ آپ کو اس میں میڈیسن کا استعمال کرنا پڑتا ہے جیسے بہت مشہور میڈیسن ہے ڈاکسی سائیکلین جو بچوں کو بچانے میں مدد دیتی ہے یہ اسی کام کے لیے ہوتی ہے کہ کسی بھی قسم کا انفیکشن جو ہے وہ پیٹ کا انزلے کا کھانسی بخار موشن کا ڈائریا کا یا سوکڑے کا اس کے انفیکشن کو بننے ہی نہیں دیتی اور یہ جو ڈاکسی سائیکلین ہوتی ہے یہ صحت مند برٹس کو دی جاتی ہے اب بچے بچانے کے کام یہ کیسے آتی ہے بچوں کو کیا ہم پلاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا جس پیر نے بریٹ کیوئی ہو آپ کے پاس اس پیر کو یہ پانی میں ملا کر دی جاتی ہے وہ پیر پیتا ہے اس کے بعد بچوں کو فیڈ کرواتا ہے تو ڈاکسی سائیکلین نہ ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری غلط فہمی ہو یا ایک میت ہو کہ بلیک آئیز کے بچے بچ جاتے ہیں اور ریڈ آئی کے بچے نہیں بچتے یہ ہو سکتا ہے کہ میت ہو لیکن ابھی تک بھی اس کا کوئی پروپر آنسر ملا نہیں ہے بات کی جائے بلڈ لائن کی تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ بلیک آئیز کے بلڈ لائن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اور ان کے بچے بھی بہت زیادہ سکت جان ہوتے ہیں تو شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے بچے بڑی آسانی سے سروائف کر جاتے ہوں لیکن اگر دیکھا جائے ریشو کی بات کی جائے تو مجھے ابھی تک بھی کنفیوجن ہے کہ ریڈ آئی کے بچے جو ہے وہ کس وجہ سے مرتے ہیں یا بلیک آئی کے اگر بچ رہے ہیں تو کس وجہ سے بچتے ہیں اس میں کوئی خاص ایک پروپر قسم کی جو جس کو کہتے ہیں کہ پرٹیکلر ٹارگیٹڈ انفرمیشن ابھی تک جو ہے وہ سننے میں نہیں آئی ہے ریڈ آئی برڈ اور بلیک آئی برڈ کا کمپیرزن جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق کروایا جاتا ہے جو اندازہ یہی ہے کہ بلیک آئی جو بلڈ لائن ہے وہ سٹرونگ ہے جبکہ ریڈ آئی جو ہے وہ ویک ہے کیونکہ ریڈ آئی کی پروڈکشن کم ہے تو اسی لئے اس کو ویک سمجھا جاتا ہے بلیک آئی کی جو پرومیننسی ہے بلڈ کے اندر وہ بہت زیادہ ہے تو اس لئے یہ ہو سکتا ہے کمپیرزن کرواتے ہوئے ایک اندازے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہو کہ بلیک آئی کے جو چکس ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے پل جاتے ہیں یا بلیک آئی پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت اچھے سے پال لیتے ہیں اب بات یہ ہے کہ بلیک آئی کے نیچے اگر آپ ریڈ آئی کے بچے رکھیں تو وہ بھی بچ جاتے ہیں یہ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کلیر ہو جاتا ہے کہ بھئی ریڈ آئی جو ہے وہ اپنے بچوں کو پالنے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کمی پیشی کر جاتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بریڈنگ سیزن آ چکا اگر آپ میں سے کسی کو برڈز کے لیے بریڈنگ ملٹی وائٹیمنز چاہیے تو آپ آرڈر پر مجھ سے منگوا سکتے ہیں میں آل آور دی پاکستان سپلائی کرتا ہوں گھر بیٹھے آپ کو کوری کمپنی آپ کے گھر پر پہنچائے گی پہلے سن لیجئے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں بریڈنگ ملٹی وائٹیمن ہے کیلچیم پلس وائٹیمن ڈی لیکوڈ ہے پروٹین لیکوڈ ہمارے پاس آتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گا اس کے علاوہ انٹی لائیسز سپری جو پرندوں کی اوپر مارا جاتا ہے جس سے ان کی جوئیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن برڈز کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گا چکز کو بچانے کے لیے ڈاکسی سائیکلین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت مشہور ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گا اگر آپ کے برڈز کسی وائرل انفیکشن میں آ چکے ہیں مثال کے طور پر سوکڑے کی بیماری آگئی ہڈی نکل رہی ہے نزلہ خانسی موشن بخار ڈائریا اس میں ہارڈ انٹیوائیڈک کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی آرڈر کرنے کا طریقہ کیا ہے جو بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھی اور سینڈ کر دیجئے مجھے میرے واتس اپ کے اوپر میرا واتس اپ کا نمبر ہے 0327 2310040 انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ